بہت سے لوگ اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے طریقے ڈھونتے ہیں جیسے کہ زیادہ محنت کرنا، پیسے بچانا، یہ سرمایہ کاری کرنا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور اور شاید اکثر نظرنداس کیے جانے والے طریقوں میں سے ایک روحانی طریقہ استغفار ہے کبھی سوچا ہے کہ استغفار اور رزق آپ اس میں کیا تعلق ہے شاید غور نہ کیا ہو مگر آپ نے اکثر اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ استغفار کی کسرت کرتے ہیں، گناہ سے دھور رہتے ہیں تو آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے رزق سے مراد ضروری نہیں کہ پیسہ ہی لیا جائے بلکہ رزق کے معنی بہت گیرے ہیں اس میں انسان کی ہر وہ بنیادی ضرورت کی چیز آ جاتی ہے جس کی زندگی گزارنے میں ضرورت ہو سکتی ہے جیسے کہ صحیح، تندرستی، علم اور بہبود استغفار کرنے سے ان برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے آئیے اس خوبصورت عمل کے پوشیدہ خزانے دریافت کریں ہماری آج کی ویڈیو کا انوان ہے استغفار اور رزق سے اس کا تعلق اس ٹوپک کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ پلیز یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں آج ہم استغفار کے روحانی اور عملی فوائد خاص طور پر رزق سے اس کے گہرے تعلق کے بارے میں جانیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اس لئے ابھی سے لائک شیئر اور پیارے سے کومنٹ کر دیں پیارے دوستوں استغفار اور رزق آپ سے تعلق بہت گہرہ ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تصور اسلامی آقائط اور تعلیمات پر مبنی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں اسلام میں اس کی ایک گہری اور اہم روحانی اہمیت ہے جہاں ایک شخص اپنے گناہوں اور کتاہیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگتا ہے یہ دل کو صاف کرنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے تجدید کرنے اور اس کی نعمتوں کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اسلام میں جہاں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسانوں کی راہنمائی فرمائی گئی وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی ان کے مکمل راہنمائی فرمائی ہے جیسے دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز و سربلند کرنا ہے اسی طرح جو دین اسلام سے وابستہ ہو کر زندگی گزارے گا تو اسے دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادتمندی کے زندگی نصیب ہوگی استغفار ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت محبوب ہے اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار ہے کیا؟ استغفار کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں اور کتاہیوں کے معافی مانگنا ہے یہ محض زبان کا علامی اظہار نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے لیے دلیل تجاہ ہے جب ہم استغفراللہ کہتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنی بخشی سے نوازے قرآن مجید نے بار بار استغفار کی احمد پر زور دیا ہے سورہ نو میں اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر کسر سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہرنچاری فرمائے گا یہ آیات استغفار اور رزق مال اور یہاں تک کے اولاد کی نعمتوں کے درمیان براہ راست تعلق کو واضح کرتی ہیں استغفار اور رزق کا تعلق اسلام کی حقبت میں بہت گیرا ہے جب ہم اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی روح کو پاک کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے الہی رحمت اور برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں گناہ چاہے ہمیں اس کے احساس ہو یا نہ ہو ہمارے رزق میں رکاوٹ کا کام کرتا ہے استغفار میں مجھول ہو کر ہم ان رکاوٹوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں مدعو کر رہے ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باقائدگی سے استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ہر مشکل سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پیارے دوستوں یہ حدیث بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ استغفار کس طرح آسانی اور غیر متوقع رزق کا ذریعہ بن سکتا ہے ایسے لوگوں کی بے شمار کار گزاریاں ہیں جنہوں نے استغفار میں باقائدگی سے مشغول ہونے کے بعد اپنے رزق میں نمائے اضافہ دیکھا ہے پھر چاہے وہ تاجر ہو جس نے اچانک اپنے کاروبار کو پھلتے بھولتے دیکھا ہو یہ کرز میں ڈوبا ہوا کوئی شخص جس نے کرز سے ریلیف پایا استغفار کی طاقت نقابل تردید ہے اگر میں ان کی کارگزاریاں بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بس مختصرین ایک قصہ امام احمد بن حنبل کا آپ کو سنا دیتا ہوں ایک بار امام احمد بن حنبل سفر میں تھے ایک قصبے میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھیرنے کا ارادہ کر لیا ان کی آجز ان کے ساری نے یہ گوارہ نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعرف کروا کر خوب آباقت کروائی جائے مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا امام نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا یہ تمام منظر ایک نانبائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قریب ہی تھا اس نانبائی نے امام صاحب کو اپنے گھر رات ٹھیرنے کی پیشکش کر دی جبکہ وہ امام کو جانتے بھی نہیں تھا امام جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نابنائی کام کے دوران بھی کسرے سے استغفار استغفراللہ استغفراللہ کر رہا ہے امام نے استفسار کیا کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا بھی ہے نانبائی نے جواب دیا میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک نے عطا کیا ہاں ایک دعا ہے جو بھی تک قبول نہیں ہوئی امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے نانبائی بولا میرے دل میں کچھ دینوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں امام فرمانے لگے میں ہی امام احمد بن حمبر ہوں اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سونی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لیا تو اس سے استغفار کی برکات بخوبی معلوم ہوتی ہیں پیارے دوستوں استغفار صرف ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے رزق کو بڑھانے اور ہماری زندگیوں میں بے شمار برکات لانے کا بھی ذریعہ ہے سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اس سے معافی ماغنے سے حمد رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں جو ہمارے رزق میں رکاوٹ بنتی ہیں آئیے ہم سب استغفار کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائیں اور اس کی برکات سے مستفید ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو کا رامت لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے بھی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت پیدا فرمائے آمین